معزز و معاقر علماء کرام پردہ میں بیٹھی خواتین امت سوغات اسلام کے ساتھ اپنے اس خادم خاکسار نعمت اللہ رحمانی مسیڑہ زلہ ستہ مڑھی بیہار کو قبول کیجئے اور اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس طرح میں نے سلام کے اس طرح سے آباز نہیں آئی کہ لہجہ بھی قبول ہو ترنم قبول ہو ترنم کے ساتھ ساتھ تکلم قبول ہو اور میں بھی رسول پاک کی امت کا فرد ہوں میرا بھی السلام علیکم قبول ہو تو آئیے پھر سے میں سلام کرتا ہوں اور پورے مجمع سے آواز آنی چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اب لگا کہ میں لیشی بغان میں ہوں ماشاءاللہ عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں میرا اصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں ارے میرا اصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں اور یہ میں قدع سبھی کا ہے قدم قدم بہم چلے ہمارے ساتھ تم چلو تمہارے ساتھ ہم چلے معاقر اساتذہ اکرام اسٹیج پر جلوہ افروز بزرگانے دی وشمع علم کے پروانوں وچمنستان علم و فن کے پھولوں ونو نحالان قوم و ملت باعث مسرد مقام ہے کہ خوش تشمتی سے آج یہ بابرکت اور نورانی ساتھ اپنی تمام رانائیوں زیبائیشوں کے ساتھ ہم کو نصیب ہوئی ہے جس کا ہم سب کو بے سبری سے انتظار تھا کہ رنگ نشات بزمے دو عالم پہ چھا گیا رنگ نشات بزمے دو عالم پہ چھا گیا ارے جس دن کا انتظار تھا وہ دن بھی آ گیا اور اے ستاروں آ جاؤ چاند کی بارات آ چکی ہے ارے جس دن کا انتظار تھا چلے آؤ وہ رات آ چکی ہے میرے دوستو وہ فرزندان قوم کے جابازوں دیگر سیرت کے جلسوں دینی تعلیمی تبلیغی اصلاحی اجتماعات و عالمی سیمینار کی طرح آج کی یہ متبرک محفل بھی اپنا ایک خاص مقام اور وقار رکھتی ہے اور یہ اصول اپنی جگہ مسلم ہے کہ ہر باوقار نظام اور عظیم الشان کانفرنس کے لیے باکمال شخصیت عظیم المردبت والمنقبت رفیع الدرجات ایک عظیم ہستی کا رہبر و رہنما ہونا ضروری ہوتا ہے اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ ٹوٹے دل کے لیے حوصلہ چاہیے کاروان کے لیے مقتدہ چاہیے ساتھیوں ہمارے اکابرین اور دین و ملت کی قدیم روایت اور یہ آئین عمل لہا ہے کہ ہر محفل اور بزم کے آغاز سے قبل ایک ایسی جامعہ اور اولو العظم مقدس ذات کرامی کا انتخاب عمل میں لائے جاتا ہے جس کی قیادت و سیادت زیر نگرانی اس بزم کو حسن انتظام کے ساتھ ابتدہ سے انتہا کی سرحدوں کو عبور کر سکے لہٰذا اسی روایت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اجلاس کی صدارت کے لیے میری نظر انتخاب بار بار ایک ایسی مثالی شخصیت کی طرف اٹھ رہی ہے جو ایک طرف میرے دوستو مسند درس و تدریس کی زینت ہے تو دوسری طرف حدیث و فقہ کے ماہر علم و عمل فکر و نظر اور حسن و جمال کا ایک حسین اور پربہار سنگم ہے جنہیں دنیا امام المتکلمین رئیس المحققین کے علقاب سے پکارتی ہے میں جامع علم و عرفان عدیب باکمال شہن شاہ فکر و تدبر سوفی زمہ دعائی اسلام حضرت اقدس مولانا محمد مدسر عثمانی صاحب امام و خطیب پھگوتی پور ہے جن کا نام بڑے ہی عدب احترام کے ساتھ اس منصب جلیل کے لیے پیش کرتا ہوں اور التماز کرتا ہوں کہ حضرت والا قبول فرما کر ہم تمام عراقین اجلاس کی رہنمائی فرمائیں حضرت کی دعا لیتے ہوئے اور آج کے اس جلسے کی آج کے اس خوبصورت اجلاس کی کی جو تلاوت کلام پاک سے اس خوبصورت کا جو آغاز کر رہے تھے ہم سب کے مشفق حضرت قاری مامون رشید صاحب بڑے چھے انداز میں تلاوت کلام پاک سے اس خوبصورت محفیل کا خوبصورت آغاز کیا بڑی سنجید کی کے ساتھ آپ سماعت کر رہے تھے میرے دوستو مجھے امید ہے کہ یہاں پر جو چند لوگ بیٹھے ہیں چیدہ چیدہ منتخب الانتخاب لوگ ایک ایک شخص بیٹھا ہوا یہاں پہ ایک ایک ہزار کے برابر ہے مجھے پچاس ہزار کی مجمع کی ضرورت نہیں جو خاموشی کے ساتھ سنے مجھے یہ چند لوگ چاہیے جو میرا ساتھ دے کہا جاتا ہے کہ بے عمل دل ہے تو جذبات سے کیا ہوتا ہے کہ بے عمل دل ہے تو جذبات سے کیا ہوتا ہے ارے کھید بنجر ہے تو برساز سے کیا ہوتا ہے اور جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے ارے ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے میرے دوستو تو آپ لوگ اس وقت موجود ہیں تعلیمی بیداری کانفرنس کے اندر جن کے اندر حافظ توحیظ صاحب نے بڑی مشقتوں کے ساتھ اس پرگرام کو سجایا ہے رچایا ہے بسایا ہے اور دور دراز سے علماء کرام کو بلایا ہے تو دوستو اتنی محنت کرنے کے بعد آپ لوگوں کو یہ بہترین موقع فراہم ہوا الحمدللہ میں جناب توحیظ صاحب کا شکر قزار ہوں کہ انہوں نے آج کے اس جلسے کی نظامت کی ناقابل برداشت کی ذمہ داریوں کا بوجھ اس ناتوا کاندھی پر رکھا گیا انشاءاللہ میں آپ کے خیال و فکر کا رخ مدینہ شریف کی طرف موڑ کر آپ کی سماعت کا معیار عالی کرنے کی کوشش کروں گا ہمارے بیچ ہندوستان کے طول و عرض سے بڑے بڑے خطیب اور بڑے بڑے شعراء اکرام تشریف اللہ چکے ہیں اور الحمدللہ سارے لوگ سٹیج پر بھی جلوہ فروز ہے میں بتاتا چلوں کہ میرے دوست ابھی ملک ہندوستان میں نیپال کی سرزمی سے اٹھ کر اور پھورے ملک ہندوستان میں تحلکہ تحلکہ ہی نہیں بھلکہ دھوم مچا رکھا ہے وہ شخصیت مفتی ارشد القاسمی معروف شہرت نیپالی آپ ان کے نام سے واقف ہوں گے دوستو وہ بھی سٹیج پر جلوہ فروز ہے انشاءاللہ جب انہیں سنیں گے آپ تو آپ کا دل باغ باغ نہیں بلکہ کارڈن کارڈن ہو جائے گا انشاءاللہ اور آپ لوگ اسی طرح پھٹ رہے تاکہ میں بھی پھٹ رہوں اس کے بعد انشاءاللہ آج ایسا ایسا گفر دوں گا جو آپ کے دل و دماغ میں جا کے شفٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہ تعلیمی پروگرام انشاءاللہ ہٹ ہو جائے گا انشاءاللہ ہٹ ہو جائے گا تو ہٹ کرنے کے لئے آپ لوگ تیار ہیں تو اسی طرح سے ہٹ ہوگا کہ جو حضرات کھڑے ہیں ماشاءاللہ ان سے گزارش ہے وہ بیٹھ جائے یہ سامنے دیکھیں آپ ہی کے لئے انتظام کیا گیا تھوڑا سا آجائے بھئے قریب آپ لوگ ادھر آکے بیٹھ جائیں انشاءاللہ بہت مزا آئے گا آجائے بھئے آگے آجائے جہاں میں جہاں تک جگہ پائیے کھسکتے کھسکتے چلے آئیے تو تھوڑا سا تھوڑا سا آگے آجائے انشاءاللہ ورنہ کہیں ایسا محاول نہ ہو جائے میں جب یوپی کی سرزمین پر پروگرام میں گیا سبادہ کی سرزمین پر تو دوستو وہاں کچھ لوگ سائٹ میں کھڑے ہوئے تھے میں نے ان سے کہا بھائی آپ لوگ بیٹھ جائیں تو اس نے کہا نحمت اللہ بھائی میں بیٹھوں گا نہیں میں نے کہا بھائی کیا پریشانی کوئی پریشانی ہے کیا پریشانی نہیں ہے میں ہم لوگ بیٹھ نہیں سکتے تو ہم بولے بھائی کیوں نہیں بیٹھ سکتے آپ تو کہا کہ زندگی ہے موج میں بھرتی ہو جاؤں فوج میں گولی چلے گی سرحت پر کود جاؤں گا حوج میں اس لئے ہم لوگ ہر وقت کھڑے رہتے ہیں تو ایسا معاملہ آپ لوگ کے ساتھ نہیں تو آپ لوگ بیٹھ جائیں تھوڑا ساکھے آگے بیٹھ جائے بھائی اگر ماشاءاللہ یہاں کے لوگ بہت بیدار ہیں اور یہاں کی سماتے بھی بہت اچھی ہیں جناب توحی صاحب مجھے بتاتے رہتے ہیں آپ لوگوں کے بارے میں الحمدللہ اور اب دیکھنا چاہتا ہوں کہ دوستوں آپ حضرات دور دراز اور مختلف مقامات سے یہاں تشریف لائے جس کے لئے ہم خوش آمدید سواگت اور ویلکم کرتے ہیں کہ آپ کی آمد سے زندگی کے دامن کو نیک بختی کا پھول اور سعادت مندی کا حصول ہوگا جس کے لئے ہمارا دل خوشی سے مگن ہو رہا ہے حضرات مقولہ ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور یقیناً آپ کا صبر و انتظار جلسہ میں جان اور روح میں مٹھاس پیدا کرے گا اور یہ حقیقت ہے کہ جب مالی اچھا اور جفاکش ہوتا ہے تو وہ سنگلاخ زمینوں سے بھی گلاب اگا ڈالتا ہے ساتھیوں یہ شہر آپ کا ہے یہ گاؤں آپ کا ہے یہ پرغرام آپ کا ہے یہ بستی آپ کی ہے یہ عزت آپ کی ہے اب ہمیں دیکھنا ہے کہ آپ کیسی محبت و ہمدردی پیش کرتے ہیں یہ کام آپ کا ہے یاد رہے کہ اس تاریخ ساز تعلیمی بیداری کانفرنس و نادیا مشاعرے کو بلندی پر پہنچانا آپ ہی کا کام ہے اگر ذرا سی بے توجہی کے شکار ہوئے تو دوستو پرغرام کا جنازہ نکل جائے گا اور اس شہر عدب کی زد نیلام اور بلیہ میٹ ہو جائے گی میرے دوستو تو آئیے ماشاءاللہ دوستو اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا جناب توحید انور صاحب کی بات ہے تو آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں اس لئے کہ ہم لوگ کرسی والے نہیں بلکہ آیت الکرسی والے کرسی کو چھوڑ کر اگر نیچے بیٹھ جائیں تو بہت اچھا ہوگا اس لئے کہ ایک دن ہم لوگوں کو اسی نہیں کے اندر دفن ہونا ہے اور پہلے سے ہم لوگ تیاری کر کے رہے ہیں شروع سے بیٹھے ماشاءاللہ دوستو آپ لوگ اس طرح سے اپنا تفریقہ ماحول بنا رہے تھے تو مجھے محسوس ہو رہا تھے کہ آپ لوگوں کو جون جور کے بحاسہ میں شیر سنانا پڑے گا کہ یہ سب بطی بطی لگائے ہو کا ہے علاقہ میں حلچل مچائے ہو کا ہے اور جب ہم سب کو بولا کے سنوے نہ کریوں تو پھر ہم سب ان کو بولائے ہو کا ہے تو سننے کے موڑ میں ہیں آپ لوگ کہتنے حضرات سننے کے ایک من لے کر کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ بتائیے اتنے زندہ لوگ ہیں اور آپ لوگ اتنی دیر بتائیے کم سے کم پانچ سے دس منٹ تو ہی دن ور صاحب بولیں آپ کے پاس تھب جا کے کہیں سمجھ میں آیا چلیے خیر دیر ہوا لیکن درست ہوا اب آپ لوگ صحیح سے ہیں ماشاءاللہ سلامت رہیے آپ لوگ اسی طرح سے اور میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ آپ لوگوں کے بیچ اسی طرح پوری رات نہلے پہ دہلہ دیتا رہوں گا اور وقفے وقفے پہ انشاءاللہ آپ کو انجیکشن لگانے کی کوشش کروں گا دوستو لیکن آئیے ان سے قبل عبداللہ فرحان صاحب کو بلانے سے پہلے میں ناتے نبی کے لئے لیکن ان سے قبل میں ایک شیر پڑھتا ہوں اور آپ لوگوں کو یہاں سے ٹٹولنا چاہتا ہوں کہ یقیناً آپ لوگ سننے کے موڑ میں ہیں انشاءاللہ یہاں سے مجھے اندازہ لگ جائے گا کہ پرغرام مجھے کتنی دیر تک چلانا ہے آپ لوگ اگر میرا ساتھ دے دیں گے تو انشاءاللہ پرغرام میں زیادہ دیر تک چلاوں گا ورنہ ہماری بیچ شورہ ہے اگر سبحان اللہ الحمدللہ کی صدایے بلند کر کے سنیں گے تب ہو سکتا ہے ان کی ڈائری سے کچھ اچھا مٹیریل کچھ اچھا شیر آپ لوگوں کے درمیان آ جائے لیکن آپ لوگ دیکھئے شاعر پڑھتے نہیں ہیں سامائین پڑھواتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے آپ بھی بول کر سنیں کہ یہ رشتہ ہے محبت کچھ اس طرح نبھاؤ کچھ تم قدم پڑھاؤ کچھ ہم قدم پڑھائے پیار جب ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے دونوں طرف ہو تو مزا دیتا ہے ہے کی نہیں بھائی تو آپ لوگ بھی انشاءاللہ شاعر سے اتنی محبت کریں جتنی محبت کے ساتھ وہ دور در بڑے بڑے دور سے سفر کر کر آپ کے درمیان دوست آئے ہیں تو اسی طرح ان کی ان کو محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ میں زیادہ دور سے آیا ہوں ان کا ایسے لگنی چاہے کہ میں اپنے علاقے میں شاعری کر رہا ہوں تو آپ لوگ تیار ہیں تو چلیے میں شیر پڑھتا ہوں کہ اس مقدر پر فدا ہوں کیا یہی کافی نہیں اسٹیج پر جتنے شورائے گرام سب سے شرکت چاہتا ہوں تھوڑا تھوڑا آپ لوگ بھی بولیں گے اگر آپ ساتھ دے دیں گے تو انشاءاللہ ہو سکتا یہ لوگ بھی ساتھ دے دیں گے بہت خوب ماشاءاللہ ورنہ اگر آپ ساتھ نہیں دیں گے تو ہم بھی چھوٹے مائک سے آپ کو ساتھ نہیں دے سکتا ہوں کوئی ٹھیک نہیں ہے کب میں بھی پاسا پلٹ کروں ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ بھی تھوڑا تیار ہو جائے ہمارا اسٹیج اور ہماری اسٹیج پر حضرت مولانا مفتی مجیب الرحمن صاحب تشریف فرما ہے اور حضرت مولانا رضا اللہ صاحب جو آج کے جلسے کی سرفرستی فرما رہے ہیں دوستو اور اسی طرح آج کے جلسے کی جو سیر حمایت حضرت مولانا تنویر صاحب وہ بھی اسٹیج پر جلوہ فروز ہیں میں تمام لوگوں کی دعا لیتی ہوئے میں ایک شیر پڑھتا ہوں کہ اس مقدر پر فیدہ ہوں کیا یہی کافی نہیں آپ لوگ بولیں گے کیا یہی کافی نہیں کیا بولیں گے کیا یہی کافی نہیں پورے مجمع سے آواز آنی چاہیے کہ اس مقدر پر فیدہ ہوں کیا یہی کافی نہیں ارے میں خلام مصطفیہ ہوں کیا یہی کافی نہیں کیا کہتیانی عمت وائی بہت امدہ بہت اچھا تین پیلو کی جو موڑیا اسے سے ہلا رہے ہیں یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ میں شیر صحیح پڑھ رہا ہوں لیکن آپ لوگ اس کی تائید کر رہے ہیں موڑیا ہلا ان کو نہ ہلا کر کر دوئنچ کی زبان ہلا دے تو انشاءاللہ مجھے بھی مزا آ جائے گا کہ اس مقدر پر فیدہ ہوں کیا یہی کافی نہیں ارے میں خلام مصطفیہ ہوں کیا یہی کافی نہیں کیا یہی کافی نہیں اور بادشاہی کی تمنا کیوں کرے میرے حضور ارے آپ کے در کا گدہ ہوں کیا یہی کافی نہیں کیا یہی کافی نہیں کیا ہمتہ بہت اچھا ہے کہ اس مقدر پر فیدہ ہوں کیا یہی کافی نہیں ارے میں خلام مصطفیہ ہوں کیا یہی کافی نہیں اور بادشاہی کی تمنا کیوں کرے میرے حضور ارے آپ کے در کا گدہ ہوں کیا یہی کافی نہیں اور اے فرشتو نام اے اعمال مت دیکھو میرا اے فرشتو نام اے اعمال مت دیکھو میرا ارے عاشق خیر الورا ہوں کیا یہاں یہی کامی نہیں اے فرشتو اے فرشتو ماشا اللہ بہت خوب نعمت بہت خوب کہ اس مقدر پر فیدا ہوں کیا یہی کامی نہیں ایسا لگ رہا کہ تھنڈ کا اثر آپ لوگوں کو پڑھ رہا ہے لیکن انشاءاللہ میں بتاتوں آپ لوگوں کو کہ دوستو میرے والد محترم کہا کرتے تھے کہ بیٹا گرمی خون میں ہوتی ہے لیکن جب میں گرمی کے موسم میں جب میں مدرسہ میں حاضر ہوا تو آسازہ اکرام کہنے لگے بیٹا گرمی خون میں نہیں ہوتی بلکہ کہ گرمی تو جون میں ہوتی ہے کیا کہنے لگے گرمی جون میں ہوتی ہے لیکن دوستو جب میں تھنڈ کے موسم میں پھر گھر پہنچا تو میری والدہ کہنے لگی کہ بیٹا گرمی نہ خون میں ہوتی ہے نہ جون میں ہوتی ہے گرمی تو لیکن جب میں یہ تعلیمی بیداری کانفرنس کے اندر پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ گرمی نہ خون میں ہوتی ہے نہ جون میں ہوتی ہے نہ اون میں ہوتی ہے بلکہ گرمی تو نبی کے عشق کے جنون میں ہوتی ہے واہ ہوا کیا کہنا ہے بہت خوب کہ اس مقدر پر فدا ہوں کیا یہی کافی نہیں ارے میں خلام مصطفیٰ ہوں کیا یہی کافی نہیں اور محبت اس قدر ہے آپ لوگوں سے مجھے ارے محبت اس قدر ہے آپ لوگوں سے مجھے آ گیا ہوں لیچی بگان میں کیا یہی کافی نہیں ارے محبت اس قدر ہے آپ لوگوں سے مجھے آ گیا ہوں لیچی بگان میں کیا یہی کافی نہیں کیا یہی کافی نہیں بھائی کافی ہے بھائی آپ نے اتنی مشکق کے بعد آ گیا بہت بہت ہمارے بچے تو ماشاءاللہ بولنے اگر چچے بھی بول دیں تو انشاءاللہ پرغرام ہیٹ ہو جائے گا اس لئے آج کل بچوں کا حال بہت عجیب ہے اور اگر جوان بولتے تو سپر ہیٹ ہو جائے گا جی بے شک یہ ہمارے جتنے بچے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ یہ تو بولی رہے ہیں آج کل بچوں کا حال بہت عجیب ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے بہت پریشان کرتے ہیں ایک باپ کا دو بیٹا ایک جگہ پڑھ رہا تھا چھوٹے بیٹے سے باپ نے کہا بیٹا پانی لاؤ چھوٹا بولا نہیں لاؤں گا بڑا بیٹا وہی پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا ابو یہ بڑا بتمیز ہے اس سے کیوں مانگتے ہیں جائیے نہ اٹھ کے پی لیجیے اور ایک گلاس ہمارے لئے بھی لیتے آجے گا تو دوستو یہ معاملہ ہے اس لئے آپ لوگ تھوڑا بیداری کے ساتھ سنیں کہ بسد خلوص بسد احترام بیٹھے ہیں نبی کے بزم میں نبی کے غلام پیٹھے ہیں اور یہ دیدارے مجمع مجھے بھا گیا ہے عقیدت کا مجھ پہ نشا چھا گیا ہے اور محبت میں سب نے جو آواز دی تو نعمت اللہ رحمانی یہاں آ گیا ہے دوستو ہمارے بیچ اسلامی مشاعرہ میڈیا گلفام بھائی تشریف فرما ہے دوستو یہ بھی انشاءاللہ دو سے تین دن کے اندر آپ اپنا پرگرام لیچی بگان کا پرگرام دوستو ہی یوٹیوب کے ذریعے سے آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ لیکن آپ لوگ بیداری کے ساتھ سنیں گے تب ہو سکتا ہے کچھ اچھے انداز میں یہ ہمارے گلفام بھائی یوٹیوب پر ڈالیں گے تاکہ پورا ہندوستان جب دیکھے تو لگے کہ واقعی لیچی بگان کے اندر لوگوں کی سماتی اچھی ہوتی ہے لوگ سنتے اچھے ہیں اور جتنے شاعر سنیں گے یہاں آنے کے خواہش مند ہوں گے تو آپ لوگ تیار ہیں اب شاعر کو سنیں گے کتنے حضرات سنیں گے شاعر کو ہاتھ اٹھا کر بتا رہے ماشاءاللہ پورا مجمع سننے کے لئے آئیں ہمارے کچھ چچا لوگ ہاتھ ابھی نہیں اٹھا رہے انشاءاللہ بیچ میں وہ بھی گرم ہو جائیں گے اس لئے ان کے پاس ایک مٹیریل ایک کیفصل ہوتا ہے کہ نظر بیدار رکھنے کی قسوٹی ساتھ رکھتے ہیں انہیں کیا نیند آئے جو چھنوٹی ساتھ رکھتے ہیں انشاءاللہ کیا کہنا بیدار ہو جائیں گے لیکن دوستوں آئیے اس وقت میں ناتے نبی گنگنانے کے لئے میں جناب عبداللہ فرحان سے گزارش کر رہا ہوں ان چار مصروں کے ساتھ ان کا استقبال خیر مقدم کرنا چاہتا ہوں کہ شعور و تشنگی کو عام کر دو ایک بار لہ کر کہتے سبحان اللہ اب ہاتھ اٹھا کر بتائے کتنے حضرات سو رہے ہیں تھوڑا سمجھ لیجئے کیا میں بول رہا ہوں کہ شعور و تشنگی کو عام کر دو ارے میں نے حکم کہا کہ میرا جام بھر دو اور اتنی ترنم کا کیا کرو گے اے عبداللہ کچھ تو پبلک کے نام کرنا بہت امدہ بہت اچھا